آج ہم لوگوں نے تیار کیا ہے پیٹھے کا حلوہ جو کہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوا ہے وہ بھی بینا دودھ کے کنڈینسٹ ملک، کھویا ماوہ اور کریم ملک پاودر کے پیٹھے کا جو حلوہ ہے یہ بہت سارے طریقوں سے بنتا ہے کچھ لوگ اس کے اندر کھویا کا استعمال کرتے ہیں کچھ دودھ کا استعمال کرتے ہیں لیکن ہم نے ان دونوں چیزوں کا استعمال نہیں کیا بہت ہی مناسب گی کے اندر ہم نے اس کو تیار کیا ہے ایک ہلدی وے میں اور بہت ہی اوریجنل اتھنٹک ریسیپی ہے مجھے پوری امید ہے کہ یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی جیسا کہ آپ سردیاں آ رہی ہیں تو ان سردیاں میں اٹلیسٹ ایک دفعہ اس مزیدار اور آسان سی ریسیپی کو جو کہ ہم نے ایک قوک میتھڈ کے ساتھ تیار کی ہے آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی ریسیپی جو ہے آپ کو بہت پسند آئے گی ہم نے اس کے اندر بہت کم انگریڈینس کا استعمال کیا ہے اور اس کو ہم نے ایک اوریجنل اور آسانٹک وے میں اس کو تیار کیا ہے تو چلتے ہیں آپ اس مزیدار سی ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے لے لیا ہے 900 گرام پیٹھا اس کے اندر جو سیڈ بغیرہ تھے وہ ہم نے نکال لیے اب ہم ان کو کٹ لیں گے اس طرح سے اور پیل آف کریں گے سب سے پہلے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو قدو کش کریں گی اگر آپ اس کو قدو کش نہ کرنا چاہے تو آپ اس کو باریک باریک سلائس میں کٹ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپشنل ہے جیسے آپ کو ایزی لے گیا پیسے بھی ہم نے اس کو بائل کرنا ہے تو بعد میں یہ گل جائے گا تو یہ بلکل بھی ضروری نہیں کہ آپ اس کو قدو کش کریں آپ اس کو کٹ بھی سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم نے اس کو پہلے اس کی بڑی بڑی سلائسز بنا لی اور پھر اب ہم اس کو پیل آف کریں گے اس سے آسانی سے آپ اس کو پیل آف کر سکتے ہیں ہم نے اس ریسپی کو بجر فرنڈلی رکھا ہے لیکن میں آپ کو پھر بھی ساتھ ساتھ ٹپس این ٹرکس بتاتی جاؤں گی اگر مزید آپ اس کو رچ بنانا چاہیں اس حلوے کو جو ہے آپ مزیدار اور ذاکیدار کیسے بنا سکتے ہیں کون کون سے انگریڈینز کا استعمال کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کو کر لیا ہے پیل آف اب ہم اس کو کریں گے قدو کاش میں نے اپنے چینل پہ آپ کے ساتھ طرح طرح کے حلوے کے ریسپی جیسے گاجر کا حلوہ قدو کا حلوہ سوجی کے کئی طرح کے حلوے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہوئے ہیں وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پلی لیسٹ کے اندر اور مجھے پوری امید ہے کہ یہ سارے مزیدار اور آسان سے حلوے کی ریسپیز آپ سب کو بہت پسند آئیں گی اور اب ہم نے پیٹھے کو قدو کاش کر لیا ہے اور ہمیں چاہیے ہوگا ایک ادد ساوس پین اس کے اندر آپ یہ سارا پیٹھا ایڈ کر دیں اور پھر اس کو آپ کور کر کے میڈیم فلم پہ رکھیں تقریباً دو سے تین منٹ تک اور اس کے بعد یہ اپنا سارا مویسٹر جو ہے وہ ریلیس کرے گا تو ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کے بعد اس کے اندر پانی جو ہے وہ کتنا استعمال کرنا ہے تو تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس کو وقتن فوقتن ہلاتے رہے ہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے کافی حد تک اپنا مویسٹر جو ہے وہ ریلیس کیا ہے لیکن ابھی بھی یہ اس کے گلنے کے لیے کافی نہیں تھا تو ہم نے اس کے اندر ہاف کپ پانی جو ہے وہ اور ایڈ کر دیا ہے اس کو ہم نے اچھے سے گلانا ہے اور پانی ایڈ کرنے کے بعد آپ پھر اس کو کور کر دیں تقریباً تین سے چار منٹ تک اور آپ اس کو وقتن فوقتن ہلاتے بھی رہیں تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے اور اب ہم نے اس کو کر دیا کور اور تھوڑی دیر کے بعد جب آپ دیکھیں گے تو یہ اچھا ہر سا گل چکا ہوگا تو یہ دیکھیں اب کافی حد تک یہ گل چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ہاف کپ چینی کا ابھی سے ہی ہم اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو پکائیں گے اور ہم اس حلوے کے اندر سوجی کا استعمال کر رہے ہیں یہ بھی ٹوٹلی آپشنل ہے اگر آپ کو پسند ہو تو آپ سوجی کا استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے جیسے آپ کو اچھا لگے آپ نے اگر صرف اس کو پیٹھے سے ہی اس پیٹھے کا حلوے کو تیار کرنا ہے تو آپ اس کو اچھے سے اب اس کا سارا پونی ڈرائی کر لیں اور اس کے بعد آپ اس کے اندر گی ایڈ کر کے الائچی کا پاوڈر ایڈ کر کے اچھے سے بونے اور آپ کا حلوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا لیکن ہم نے سوجی کے ساتھ تیار کیا ہے اسے بہت ہی اچھا حلوہ آپ کا بن کے تیار ہوگا تو آپ نے لے لینا ہے ایک کپ دیسی گی کا اور آدھا کپ آپ نے اس کے اندر سوجی کا استعمال کرنا ہے ہم نے باریک والی سوجی لی ہے اور اب ہم اس کو میڈیم فلیم پہ اچھے سے بھون لیں گے جب اس کا لائٹ گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو آپ پھر اس کے بعد ہم اس کے اندر جو پیٹھایا وہ ایڈ کر دیں گے تو بہت ہی کوئیک اور بہت ہی آسان اور اوریجنل ریسیپی ہے اس طرح سے بھی تیار کی جاتی ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے پوری امید ہے کہ یہ مزیدار اور آسان سی ریسیپی آپ سب کو بہت پسند آئے گی ابھی ہم نے اس کے اندر ہاف ٹی سپون کٹی ہوئی سبز الائچی کا پاوڈر ایڈ کر دیا ہے یہ بجٹ فرینلی ریسیپی ہے اس کے اندر ہم نے کوئی ایسا مہنگا انگریڈینس استعمال نہیں کیا صرف دیسی گی چینی اور پیٹھا سوژی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سوژی کا کلر جو ہے وہ ہلکا سا لائٹ براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے اور اس کو ہم نے مزید تھوڑا سا اور بوننا ہے اور اس کے بعد میں ابھی آپ کے دکھاؤں گی جو ہم نے پیٹھا رکھا ہوا تھا دوسری سائیڈ پہ وہ بھی اچھے سے گل چکا ہے اس کا سارا پانی جو ہے ہم نے ڈرائ کر لیا ہے جو چینی نے ابھی اپنا پانی چھوڑا تھا اس کا بھی وہ سارا پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائ ہو چکا ہے اور جب سوژی اچھے سے بون جائے گی تو ہم یہ پیٹھا اس کے اندر ایڈ کر دیں گے تو سارا پانی اس کا آپ نے سکھا لینا ہے فلم کو آپ آف کرتے ہیں اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں سوژی بھی اچھے سے بن چکی ہے اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا خوبصورتی سے اس کا گولڈن براؤن کلر ہو چکا ہے تو ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دیئے کچھ نٹس یہ آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ سیپرٹلی ان کو تھوڑا سا روست کر کے ایڈ کرنا چاہیں تو بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن ہم نے ابھی ہی اسی ہی گی کے اندر ان کو روست کر لینا ہے تقریبا ٹو منٹس کے لیے اور اس کے بعد پھر ہم اس کے اندر پیٹھا ایڈ کر دیں گے اور پیٹھا ایڈ کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دو کپ پانی اس ٹیج پہ آپ نے فلیم جو ہے وہ لو کر دینی ہے اور مکس کرتے جانا ہے ہلکے ہلکے اس طرح سے ایک کپ پانی ہم نے ایڈ کیا اور پھر ایک کپ ہم بعد میں ایڈ کریں گے تو مکس ہی کرتے جائیں گے ساتھ ساتھ اور آپ کا مزیدار سا ہلوہ جو ہے وہ بن کے تیار ہو جائے گا تو اسی طرح آپ نے کنٹینیوسلی اس کو ہلاتے جانا ہے اور تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کریں گے تقریبا دو کپ پانی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اب آپ نے اس کو اچھے سے پکا لینا ہے سارا پانی جو ہے وہ اس کا ریڈیوس ہو جائے اس کے اندر ایڈ کر دیں تین سے چار ٹیبلی سپون چینی یہ آپ کے اوپر ڈپین کرتا ہے کہ آپ کو کتنا میٹھا پسند ہے ہم نے اس کے اندر تین ٹیبلی سپون استعمال کی ہے اس سے یہ بہت ہی مناسب میٹھا تھا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کا میاں زیادہ کر سکتے ہیں اور ایڈ پر چینی ایڈ کرنے اس سے آپ کے ہلوے کو بہت ہی اچھی شائن ملے گی اس سے آپ کا ہلوہ بہت ہی شائنی سا تیار ہوگا جیسا کہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور جب چینی کا سارا پانی درائی ہو جائے اس کے بعد آپ اس کی فلیم آف کر دیں اور آپ مزیدار سا پیٹھے کا ہلوہ بن کے ریڈی ہو چکا اگر آپ اس کو مزید ریچ اور خوشبودار زائکے دار بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر ہاف ٹی سپون روز وارٹر کا آپ اس کے اندر سیفرون کا یا پھر آپ اس کے اندر جو ہے فیو ڈروپ آف کیورا ایسن کا استعمال کر سکتے ہیں اس سے آپ کے ہلوے کو مزید خوشبود اور بھی ایڈ کرنا چاہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں جتنا ریچ آپ اس کو بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں ہم نے اس کو بجٹ فرینڈلی رکھنا تھا تو ہم نے اس کے اندر بہت کم انگریڈین کا استعمال کیا ہے نٹس بھی آپ اپنے مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم نے اس کے اندر کشمش بادام پستہ اور کیشو کا استعمال کیا ہے حلوہ دیسی گی اور نٹس کے بغیر ادورہ ہے اس کی ریسپی کا زائقہ نہیں آتا حلوے کی دونوں چیزیں جان ہوتی ہیں اس سے آپ کا مزیدار سا حلوہ بن کے تیار ہو جائے گا تو مجھے